مظلوم مسلمانوں کی پکار اے آوائی نیوز کی ٹیم برما پہنچ گئی دنیا کو ظلم و ستم کی داستان سنانے اقرار الحسن پہنچے ہیں اقرار الحسن نے بہتر گھنٹے کا طویل اور دشوار سفر طے کیا انسانیت سو سلوک اور ظلم و ستم کا آنکھوں دیکھا حال کئی گھنٹوں تک پیدل چل کر اندرونی علاقوں تک پہنچے اقرار الحسن امائے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مزید کہ انہوں نے وہاں پر کیا صورتحال دیکھی جی اقرار بی کے اس شہر سے جو کہ بلکل راکھائن کے قریب بغریب واقع ہے یہاں سے ہم نے مختلف آپشنز پر غوط جائے کہ کس طرح سے ہائنس سٹیٹ کے اندر داخل ہو بکتے ہیں خیرت اس کے بعد آگے کا رافتہ اور آگے کا لاحے عمل اس کا انتخاب کیا جائے گا لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ہم نے بسوں کے ذریعے ہم نے مختلف ٹرائیوٹ ٹیکسیز کے ذریعے ہر طرح سے کوشش کی لیکن اس وقت تمیان مارکی ملٹری یعنی برما کی آرمی اور برما کی پولیس اور تمام سلیلے حدارے اس بات پر مکمل طور پر کوشش کے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی فارنر کوئی بھی ٹورسٹ کوئی بھی جرنلسٹ کسی بھی طرح سے راکھائن سٹیٹ کے اندر داخل نہ ہوا اور جو حقائق چھپانے کی کوشش کی جاری ہے وہ یقیناً پر پاکستان بھی جانتا ہے اور پوری دنیا کے علم میں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے حکمت نہیں ہاری ہے جو وظاہر رافتے تھے وہ ہمارے سامنے اب ختم ہو گئے ہیں یہاں سے ٹی سے ہم راکھائن سٹیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تمام طرح کوششیں ہم نے کر دیکھی ہیں اس کی تمام ریکارڈنگز ہیں کہاں کہاں گئے گن کن لوگوں سے ملاقات کی کیا کیا کوشش کی اب ہمارا اگلا لحے عمل کیا ہے غیرہ یہ سکت بتانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم راکھائن سٹیٹ کے اندر ان علاقوں تر سے چلے جائیں جہاں یہ تمام تر شورج برپا ہے جہاں مسلمان رہنگیاں مسلمانوں جو اوپر ظلم کی ادارہ ہے جہاں وستیاں جلائی گئی ہیں کس کی جانت سے جلائی گئی ہیں کس کی طرف سے لوگوں کو بارا گیا ہے تمام حقائق انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری کوشش جاری ہے ہم نے کافی سفر طے کر دیا ہے لیکن ابھی مزید سفر اور خوشکل سفر باقی ہے دعاوں میں آدھ رکھے گا اے آوائی نیوز کی ٹیم برما پہنچی ہے اور بہتر گھنٹے کا طویل اور دشوار سفر طے کیا ہے